اسلام علیکم آئیڈیا سٹوڈنٹس ہم کلرز آف پاکستان چپٹر کی آج جو ہے وہ ٹرانسلیشن کریں گے پاکستان جو ہے اس کے چار صوبے ہیں پنجاب سندھ بلوچستان اور خیبر بختونخا اور ایک اس کا حصہ ازاد کشمیر ہے کلرز آف پاکستان جو انڈر لائن ورڈز ہیں ان کے پہلے معنی دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی اردو ٹرانسلیشن کریں گے country a nation with its own government ایک قوم جس کی اپنی government ہو occupying a particular territory اور اس کا ایک اپنا علاقہ ہو اس کو اردو میں ملک اور وطن بھی کہتے ہیں یہ پاکستان ہمارا ملک ہے اس کا دار الحکومت اسلامباد ہے capital یا دار الحکومت rich existing in plentiful quantities بہت زیادہ مقدار میں کسی چیز کا ہونا abundant وافر جیسے پاکستان میں ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے اس کو نوازہ ہے اس میں فصلیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں پھل بھی ترہ ترہ کے ہوتے ہیں مادنی وسائل بھی بہت زیادہ ہیں اور اسی طرح cultural variation بھی بہت زیادہ ہے وافر مقدار میں موجود ہونا cultural کہتے ہیں relating to the ideas کسی بھی قوم کی خیالات کیا ہیں customs اس کی روایات کیا ہیں social behavior آفا society اس society کا معاشرے کا جو ہے وہ کیسا behavior ہے رویہ کیسا ہے اس کو تہذیب تمدن اور ثقافتی ideas بھی کہتے ہیں جیسے فصلوں کا کاٹنا گھروں میں کام کرنا خوشی بنانا تو یہ ساری چیزیں کلچر میں آتی ہیں heritage property that is are maybe inherited جو ورثے میں وراثت میں ملی ہو جیسے اگر ہم ایک ملکی وراثت کی بات کریں تو یہاں پہ مغلوں کے زبانے کے اس سے بھی پہلے پانچ ہزار سال پرانی تہذیب کے اثرات ہیں مہنجو دوڑو اور ہڑپا کی صورت میں شائع کیلہ ہے بادشاہی مسجد ہے یعنی جو پاکستان میں جو ہمارے پاس ہمارا ملک ہے اس میں جو بہت پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کی بنائی ہوئی امارتیں ہمیں وراست میں ملی ہیں یعنی پہلے لوگوں نے بنائی ہیں اس کو ہم heritage کو ورثہ بھی کہتے ہیں ثقافتی ورثہ یہ ہڑپا اور مہنجو دوڑو خدائی کے میں پتا چلا کہ یہاں پہ تہذیبیں آباد تھی اب ان کے کھنڈرات ہیں مجتمل ہونا آپ کو پتا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے وہ سندھ بلوچستان پنجاب خیبر پختون خاگ گلگت بلتستان اور ازاد کشمیر پر مشتمل ہے عام لوگوں سے فرق ہونا اس کو مختلف ہونا ریفلیکٹ تھرو بیک ویڈاؤٹ ایبزاربنگ ایٹ آپ دیکھیں جیسے یہ درخت ہے تو اس کا نیچے ہے پانی میں سے ریفلیکشن ہے بلکل ویسا جیسے اوپر ہے لگ رہا ہے ویسا ہی ایک نیچے ہے منقص کرنا اکاسک ہی کرنا اس کو اردو میں کہتے ہیں پھر ہے رینج the area of variation between upper and lower limits on a particular scale رینج آپ جیسے دیکھیں کہ one to hundred اس میں آپ کو اس رینج میں کوئی بھی چیز آ سکتی ہے greatest سب سے بڑی ویلیو اور چھوٹی ویلیو کے درمیان جو ہیں چیزیں ان کو رینج کہتے ہیں اردو میں بھی اس کو رینج ہی کہتے ہیں پھر ہے amazing very impressive excellent بہت زیادہ جو ہے وہ اچھی چیز حیرت انگیز جسے آپ جو ہے وہ اثر پذیری لیں traditions the transmission of customs are beliefs from generation to generation جس کو رسم روایت ریت بھی کہتے ہیں جو ایک generation سے ایک نسل سے دوسری نسل تک transfer ہوتی ہیں جیسے ہمارے کھانے رہنے سینے کے طریقے ہیں ہم نے جو کچھ اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھا وہ کیا لیکن اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں وہ ریت اور رسم اور روایت جتنانے جائیے جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے dress put on once clothes جو آپ اپنے اوپر کپڑے پہنتے ہیں ان کو dress کہتے ہیں اردو میں اس کو لباس کہتے ہیں ہمیں لباس ہمارے نبی نے کیسا بتایا ہے جو کہ ہمارے body parts کو cover کرے جسم کو cover کرے عورت ہو یا آدمی ڈھیلا ڈالا ہو باریک نہ ہو کہ جسے جسم نظر آئے اور وہ زیادہ tight نہ ہو اور decent ہو نہ تو نیچے لٹکنے والا ہو جسے تکبر کا اظہار ہوتا ہو ہمیں کپڑے پہنتے ہوئے اپنے مسلمان ہونے کا خیال ضرور رکھنا چاہیے پھر food any nutritious substance قوت دیتی جو بھی چیز اس کو food کہتے ہیں اردو میں اس کو کھانا اور خوراک بھی کہتے ہیں اور اللہ تعالی نے ہمیں بتایا ہے کہ تم پر حرام کی ہیں مردار خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر زیبا کیا گیا ہو تو اللہ تعالی نے صرف چار چیزیں حرام کی ہیں ہمارے اوپر باقی ایک بہت زیادہ چیزوں کی ورائیٹی ہے جس سے ہم اپنی مرسی سے کھا سکتے ہیں ہمیں صرف وہ جانور جو مر گیا ہو اور خون جانوروں کا اور سور کا گوشت اور وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر زیبا کیا گیا جانور اسے منع کیا گیا اور کھانے پینے میں اللہ تعالی نے ان چار چیزوں کے علاوہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں لینگوئجز کہتے ہیں the principal method of human communication لینگوئجز سے ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ کرتے ہیں رابطہ کرتے ہیں یہ consisting of words used in a structured and conventional way یہ لینگوئجز جو ہوتی ہے زبان جو ہوتی ہے یہ الفاظ پر مجتمل ہوتی ہے اور جس سے ہم conveyed by speech writing or gesture جس سے ہم دوسرے لوگوں تک بول کر یا لکھ کر پہنچاتے ہیں اردو میں اس کو زبانیں کہتے ہیں جو ہمارے دماغ میں خیالات ہوتے ہیں ہمارے موں کے موں سے لینگوئجز کے ذریعے نکلتے ہیں سو اب ہم اس کی translation کریں گے پیرا گراف کی پاکستان is a country پاکستان ایک ملک ہے with a rich cultural heritage جس میں تہذیبی ورثہ بہت وافر مقدار میں ہے it is comprised of different cultural groups پاکستان جو ہے وہ مختلف جو تہذیبی گروپس ہیں ان کے اوپر مشتمل ہے لائک جیسا کہ پنجابی پنجابی سندھی بلوچی پختون کشمیری and گلگت بلتستانی پنجاب کے رہنے والوں کو پنجابی کہتے ہیں سندھ کے رہنے والوں کو سندھی بلوچی بلوچی کے رہنے والوں کو اور پختون خیبر پختون خواہ کے رہنے والوں کو کشمیری کشمیر کے رہنے والوں کو اور گلگت بلتستانی گلگت اور بلتستان کے علاقے کے رہنے والوں کو یہ جو پہزیبی گروپ گروہ ہیں یہ اکاسی کرتے ہیں رینج آف حیران کن رسم و روایات کی ڈریسز لباس کی فوڈز خوراک کی اور زبانوں کی یعنی ان میں سے ہر گروپ کا اپنی رسم و روایات ہے اپنے لباس ہے اپنی خوراک ہے اور اپنی ہی زبان ہے اب ہم اس پیراگراف کے جو انڈر لائن ورڈ ہیں پہلے ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں پھر اس کا ترجمہ کریں گے پیپل دا میمبرز آفا پرٹیکولر نیشن آر کمیونٹی آر ایتھنک گروپ کسی بھی قوم کے جو افراد ہوتے ہیں ان کو پیپل کہتے ہیں اردو میں ان کو لوگ کہتے ہیں speak say something in order to convey information or to express the feeling جب ہم کسی سے کوئی اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں information کسی کو دینا چاہتے ہیں تو ہم بولتے ہیں اس کو اردو میں بولنا کہتے ہیں انگلیش میں speak کہتے ہیں variety state of being different or diverse variety جو ہے مختلف جیسے آپ دیکھیں کھانے پینے کی کتنی مختلف اقسام ہیں تو diversity یا variety کہتے ہیں بہت مختلف چیزوں کا ہونا common occurring found are done often جو چیز عام طور پہ پائی جائے اس کو common کہتے ہیں جیسے یہ پھول جو ہیں عام طور پہ آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں regional characteristic of a region ایک علاقے کی مخصوص چیز جس کو علاقائی بھی کہتے ہیں جیسے بلوچستان کی سندھ کی یا پنجاب کی ایک مخصوص علاقے سے تعلق رکھنے والی wear have something on one's body as clothing, decoration or protection اپنے جسم کے اوپر کوئی کپڑا پہننا decoration یا protect اپنے آپ کو کرنا wear کہلاتا ہے اردو میں اس کو پہنا کہتے ہیں depend be controlled or determined by جیسے آپ نے کٹ پتلیوں کا تماشا دیکھا ہوگا تو کٹ پتلی خود حرکت نہیں کرتی بلکہ اس کے ساتھ باریک دھاگے پڑے ہوتے ہیں جس کو اس کی حرکت جو ہے پیچھے سے دھاگے ہلانے والوں پر منحصر ہے تو منحصر ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں انگلیش میں depend کسی اور کوئی اور پتلی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے climate کہتے ہیں the weather conditions موسمیاتی تبدیلیوں کو in an area in general are over a long period ابو ہوا بھی کہتے ہیں جیسے کبھی بارش ہوتی ہے کبھی دھوپ نکل آتی ہے کبھی سردی ہوتی ہے belong be a member of a particular group جیسے یہ ایک پیچزہ ہے تو اس کا ایک حصہ کاٹ کے لیدہ ہے تو وہ کہہ رہا ہے you belong to me تو یہ پیچزہ سے تعلق رکھتا ہے بیلانگ کا اردو میں معنی ہوتا ہے تعلق ہونا local an inhabitant of a particular area or neighborhood کسی علاقے کا رہائشی ہونا اس کو local کہتے ہیں جیسے پاکستان میں رہنے والے local کہلائیں گے اور دوسرے ملکوں کے رہنے والے foreign غیر ملکی کہلائیں گے festival a day or period of celebration کسی دن یا مقصود ٹائم میں چیزوں کو منانا تہوار festival تہوار کو کہتے ہیں unique being the only one of its kind اپنی طرز کا اکلوتا ہونا اس کو آپ جیسے یہ ایک ناش پاتی ہے تو یہ unique باقی سارے apples ہیں اس کو منفرد بھی کہتے ہیں اچھوتا بھی کہتے ہیں اردو میں people from different cultural groups لوگ مختلف جو تہذیبی گروہ ہیں ان میں speak a variety of languages وہ مختلف زبانے بولتے ہیں ان پنجاب people speak پنجابی پنجاب میں لوگ پنجابی بولتے ہیں and سرائی کی اور سرائی کی سندھی and بلوچی are common languages of سندھ and بلوچستان سندھی اور بلوچی جو ہیں عام زبانے ہیں جو سندھ اور بلوچستان میں بولی جاتی ہیں ان خیبر پختون خوا people speak پشتو ہند کو خوار and سرائی کی اور خیبر پختون کا صوبہ میں لوگ پشتو بولتے ہیں ہند کو خوار and سرائی کی ان گلگت بلوچستان شنہ بلتی and برشکاسی کی are regional languages گلگت بلوچستان میں شنہ بلتی and برشک برشک کی are regional languages یہ علاقائی زبانیں ہیں کشمیری is spoken in کشمیر کشمیری زبان جو کشمیر میں بولی جاتی ہے in پاکستان پاکستان میں people wear a wide range of clothes لوگ مختلف جو ہیں ترہ کے کپڑے پہنتے ہیں depending upon the climate and tradition of the place they belong to یہ اس بات پر منحصر ہے کہ کیا ہیں also local festivals are unique اور اس کے علاوہ جو مقامی تہوار ہوتے ہیں وہ منفرد ہوتے ہیں to each culture group ہر ایک تہذیبی گروہ کے next paragraph کے جو underlined words ہیں ان کا مشکل معنی دیکھ لیتے ہیں پھر اس کا ترجمہ کریں گے considered having been thought about carefully سوچا سمجھا کوئی کام کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچنے کو considered کہتے ہیں oldest سب سے قدیم یہ super relative form ہے old کی having lived for a long time old older oldest ہم کہتے ہیں سب سب always at all times on all occasions ہمیشہ اردو میں peace کہتے ہیں freedom from disturbance tranquility کسی بھی disturbance سے ازادی سکون امن اردو میں کہتے ہیں artistic values behavioral practices goals and habits values اقدار کو کہتے ہیں اور artistic فنکارانہ تو یہ فنکارانہ اقدار جو ہماری values ہیں ethics یعنی ہمیں moral یا ہمارے اخلاق ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے ہمیں trust ایک دوسرے پہ کرنا چاہیے ہمیں مل جل کر کام کرنا چاہیے responsibility لینی چاہیے نئی چیزیں innovation کرنی چاہیے یہ core values ہیں یعنی یہ سب میں ہونی چاہیے seasonal characteristic particular season after year موسمیاتی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں سال کی جیسے خضاں بہار سردی اور گرمی اس کو مختلف موسم بھی کہتے ہیں ایک سال میں عام طور بیچار موسم ہوتے ہیں celebrated greatly admired renowned منایا جاتا ہے جیسے جشنیں بہاراں جو ہے وہ بہار کے آغاز میں منایا جاتا ہے جس میں مختفولوں کی نمائش ہوتی ہے اور لوگ دیکھنے کے لئے جیسے یہ میڈ اوشن ریج ہے بلکل درمیان میں اس وست بھی کہتے ہیں اردو میں جو پنجاب کی تہذیب ہے وہ خیال کی جاتی ہے کہ سب سے پرانی اور سب سے رچ ہے یعنی دنیا کے تہذیبوں میں سے سب سے زیادہ اچھی اور سب سے زیادہ پرانی ہے پنجاب پنجاب ہمیشہ ہمیشہ ہی پنجاب امن کی زمین اور محبت اور بہت عظیم تہذیبی اور فنکارانہ اقدار کی حامل رہی ہے پنجابی منویر کرتہ پنجابی آدمی کرتہ پہنتے ہیں تہمت بانتے ہیں اور تربن ان کے سر پہ پگڑی ہوتی ہے شلوار کمیز اور کرتہ اور پنجابی وومن سٹریڈیشنل ڈریس شلوار کمیز اور کرتہ پنجابی خواتین کا روایتی لباس ہے سیزنل فیسٹیول نیم جشن بہارہ اور سپرنگ فیسٹیول سیلیبریٹی پنجاب موسمی تہوار جس کو جشن بہارہ کہتے ہیں وہ بہار کا تہوار ہے اور اس کو پنجاب میں فروری کے وست میں منایا جاتا ہے تو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پاکستان ایک نظریہ کے لئے لیا تھا اور اس سے ہم کب جڑ سکتے ہیں اللہ کی کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ یہ ایک ریمائنڈر ہے اللہ کی کتاب ہمیں روز اسے ترجمے سے پڑھنا چاہئے امید ہے آپ کو سبق دائیا ہوگا اس